وی کے نیوز راستر کے نام خون سے لال ہو گئی جب موٹر سائیکل پر سوار ہتھیار بند بدماشوں نے کم سے کم 18 لوگوں کی ہتھیا کر دی دو اسثانی نیوازیوں نے سومبار کو میڈیا کوئی جانکاری دی ہے انہوں نے کہا کہ حملہ بر صبح کر 5 بجے ماشیگو اسثانی سرکاری شیطر کے ماجاکو کا سمودائی میں پہنچے اور سیدھے مسجد میں گھس گئے انہوں نے بغیر کسی کو بخشے سبھی نوازیوں پر تابر توڑ گولیاں برسائی اور 18 لوگوں کو موت کے ایک گھاٹ اتار دیا صرف یہ نہیں بندگداریوں نے 10 سے ادھک لوگوں کا اپرہن بھی کیا اس حملے میں کم سے کم 20 لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں حالانکہ نائجر راجے کے پولیس پر وقتہ نے اس حملے کو لے کر فلحال کوئی خاص جانکاری نہیں دی وہ اسثانے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ حملہ بر جاتی ہے فلانی کھانا بدوش چروہے تھے اور یہ حملہ گرامینوں اور فلانی چروہوں کے بیچ سنگھرش سے سمبندی تھا وجہ چاہے جو بھی ہو پر بندگداریوں نے مسجد میں جم کر اتپات مچایا بتا دے کہ نائجریا بھی فلال افغانستان کی طرح اسلامی سنگھٹن کی چپیٹ میں ہیں صرف پیسوں کے لیے اس سال بندگداریوں نے اترپشمی نائجریا میں سیکڑوں لوگوں کا اپرہن اور ہتیاں کی ہے وہیں نائجر راجے اور ستھانی سرکاری ادھکاریوں کو کہنا ہے کہ ان ہتیاں اور اپرہن کے پیچھے اسلامی آتنگوازی سنگھٹن بوکو حرام کا ہاتھ ہے اس نے راجے میں کئی سمودائیوں پر کبجہ کر لیا ہے اس نے سرکار سے لڑنے کے لیے گرامینوں کو پیسے دے کر انہیں اپنے اس سنگھٹن میں شامل بھی کر لیا ہے بتا دے کہ ایک 35 سنگھٹن بوکو حرام نائجریا کو اسلامی دیکش میں تبدیل کرنا چاہتا ہے ایک مسلم نرمگروہ محمد یوسف نے 2002 میں اس سنگھٹن کا گھٹن کیا تھا بوکو حرام بھی لگ بگ طالبان کی طرح ہی سارے ہتھکنڈے اپنا رہا ہے تاکہ نائجریا کو اسلامی کنٹری میں تبدیل کر سکے اور کمال تو یہ کہ نہ یہ مدہ مانوادکار آئیوگ اٹھا رہا ہے اور نہ ہی یو این میں اسے لے کر کوئی چرچہ کی جاتی ہے اس ریپورٹ پر بسپنا ہی دیش اور دنے کے تمام بڑی خمالوں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہیے ویکی نیوز کے ساتھ نوازکار یہ ہے ڈریم میڈیا نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 دیجٹل نیوز چانل ویکی نیوز راشتر کے نام